قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو پڑھ کے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق گھٹاتا ہے اور ایک اور آیت کے مطابق اللہ ایرازیز ویٹ ہی وانٹ ایرازیز فرم ویر بہت سے لوگ کے مائنڈ میں کوئیسٹن آتا ہے کہ when everything is written اللہ المحفوظ میں آپ نے بات کی کہ پین نے رائٹ کر دیا ہے جو کچھ ہونے والا ہے کریشن سے لے کر قیامت تک everything is written so what is being talked about in these آیاز کہ رزق بڑھتا ہے رزق گھٹا ہے دعا تقدیر کو change کر دیتی ہے پھر اس کا کیا concept ہے otherwise تو اگر ہر چیز لکھی ہے the script has been written تو پھر تو we are all just actors پھر اس کا کیا قصور کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے اس کا کیا قصور کہ وہ فاسق ہے اس کا کیا قصور کہ وہ گناہ کر رہا ہے پھر چوری کرنے کے کیا قصور ہے پھر تو debate اس طرف چلی آتی ہے so the first question is کہ یہ جو آیات ہیں اس میں is اللہ talking about a lokal محفوظ or something else what do you think so let me answer you کہ یہ جو بھی آیاز آپ کے mind میں آتی ہیں جن آیاز کا مطالعہ کرتے ہیں ان سے کیا مراد ہے ان میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے دیکھیں ابن ماس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور وہ حدیث میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی پچھلی اپیسوڈ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جان لے کہ the pens have been lifted and the pages have dried so it means there are multiple pens not just one pen there are multiple pens but the great pen which has written actually in اللہ المحفوظ the master tablet everything that is a separate topic right now we'll discuss کہ کتنے pens ہیں اور وہ کیا کیا لکھتے ہیں right so احدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ there are different types of writing جو writing ہے وہ different type اللہ والمحفوظ کے علاوہ بھی writings ہیں سب سے جو important writing ہے that is on the night of decree that is لیلت القدر لیلت القدر میں کیا ہوتا ہے کتنی famous حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی he writes the decree for the next year کہ اس سال سے لکھے جو اگلا سال آنے والا ہے اس میں اس شخص کو کیا ملے گا اور اس میں اس شخص کی کونسی دعا قبول ہوگی اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا دینا اسی لیے that is a great night اور can you believe it کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو next year لکھنا ہے وہ لیلت القدر کی رات لکھنا ہے کہ next year اسے کیا ملے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ night ہی ایسی چوز کی ہے جب even وہ لوگ جو کبھی مسجد میں نہیں آتے وہ بھی مسجد میں آئے ہوتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مرسی ہے کہ night ہی وہ چوز کی کہ ہر بندہ آیا ہوتا ہے almost بڑے کم لوگ ہیں جو لیلت القدر کو miss کرتے ہیں یعنی usually 27ویں کی رات جو ایزیوم کی جاتی ہے تو اس رات ہر بندہ مسجد میں موجود ہوتا ہے almost تو look at the mercy of اللہ کہ اللہ نے ہماری جو تقدیر لکھنی ہے اگلے سال کی وہ اس رات کو لکھنی ہے اللہ نے دیکھیں mention کیا hearing the ringing of the pens and the unraveling of the pages on the night of لیلت القدر which Prophet صلی اللہ علیہ وسلم heard because ان کو بہت سی چیزیں نظر آتی تھی سنائی دیتی تھی so he mentioned it all it means that the angels are writing and what they are writing اگلے سال کو اس کو کتنا رزک ملے گا اگلے سال اس کی کونسی چیز بڑے گی کونسی چیز گھٹے گی اور ابن باس رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ everything that's going to happen next year is written down on the night of لیلت القدر یعنی یہاں تک ابن باس نے کہا the names of the people doing حج جن لوگوں نے حج کرنا ہے next year ان کا نام لکھا جاتا ہے لیلت القدر کی رات کو اسی لئے مجاہد رحمہ اللہ the great student of ابن باس رضی اللہ who is a great مفسر of the Quran مجاہد رحمہ اللہ used to make a special دعا on the night of لیلت القدر حج کے حوالے سے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لیلت القدر کو decree کی جائے گی pens will write okay so this is one type of writing which we come to know so imagine what great motivation we get لیلت القدر والی رات اللہ سے اپنی باتیں منوائیں کیونکہ pens لکھ رہے ہیں okay آپ کی اگلے سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہے آپ بار بار اگلے سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہے کہ نہیں لوہ محفوظ میں جب ہر کچھ لکھا گیا تو یہ کیا لکھا جا رہا ہے so اس کی ہم بات انشاءاللہ انڈ میں کریں گے ابھی آپ بس یہ سنتے جائیں کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور کون کون سا پین کیا لکھتا ہے so then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned to us the angel who comes in our mother's womb when we are just four months ہم نے یہ سنی ہے بڑی فیمس حدیث ہے کہ جب انسان چار مہینے کا ہوتا ہے اپنی ماں کے بیٹ میں تو ایک سپیشل انجل آتا ہے اور وہ آ کر اس بچے کی ساری کی ساری تقدیر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا he writes down certain things like he writes down the things which Allah has decreed like our life span اس کی عمر کتنی ہوگی اس کی date of death کیا ہوگی اور can you imagine کہ ابھی وہ پیدا نہیں اور اس کی date of death پہلے سے decide ہو جاتی انجل جو آیا اس نے لکھ دی کہ اس کی date of death یہ ہے جو انجل کو بتایا گیا کہ یہ لکھ دو تو انجل کو جو بتایا گیا اس کے مطابق انجل نے لکھ دی جو انجل کو بتایا گیا اسی کے مطابق انجل نے لکھ دیا کہ اس کو اتنا رزق ملے گا جو انجل کو بتایا گیا اسی کے مطابق انجل یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ کیا یہ ایک happy content believer ہوگا یا ایک deprived person ہوگا سبحان اللہ یعنی یہاں تک انجل لکھ دیتا ہے کہ یا تو یہ بندہ دور ہوگا اللہ سے اور اس دوری کی وجہ سے deprived ہوگا blessing سے deprived ہوگا اور اس کی زندگی بہت کٹھن ہوگی یا یہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا نیک ہوگا اور یہ content بندہ ہوگا یہ happy بندہ ہوگا اس point کو میں مزید explain کروں گا but it's very scary okay so this is written یہ رائٹنگ بھی ہمیں بتائی گئی ہے لائلہ تل قدر کی رائٹنگ بھی بتائی گئی ہے جب اگلے سال کی ہر چیز decide کی جاتی ہے اور یہ رائٹنگ بھی بتائی گئی ہے جب انجل مدر کے ووم میں آ کر وہ چار مہینے کے بچے کی ساری کی ساری جو چیزیں جو ہونے والی ہیں وہ لکھ چھوڑتا ہے then اللہ's messengers صلی اللہ علیہ وسلم he mentioned that every single day اللہ is bringing about a matter he's writing you know سورہ الرحمن کی جو آیت ہے کہ اللہ is busy اللہ سبحانہ و تعالی is bringing about a matter daily okay کل یوم ان ہوا فی شا so this is the translation of this verse is کہ اللہ بیزی ہے روزانہ اللہ تعالی کچھ کر رہے ہیں okay he's never resting so again this refers to the writing and you know so then by listening to everything کہ ہر چیز ہی جب لکھی جا رہی ہے ہم کو اتنا کنٹرول کیا جا رہا ہے لکھ لکھ کے then what's the point of making دعا or doing everything everything has been written down you know everything is decided anyway so why should I offer salah why should I offer you know why should I make دعا جب فرشتے نے چار مہینے کا تب ہی لکھتی ہے کہ بندہ رچڑ ہوگا کہ happy ہوگا کہ content ہوگا so what's the point so پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا کہ دعا تقدیر کو change کر دیتی ہے right اب جو انجل نے لکھا ہے وہ تو اس basis پہ لکھا ہے جو اللہ کو knowledge ہے اور اللہ کو سب کے بارے میں knowledge ہے اللہ کو پتا تھا فرعون جو ہے یہ خباست کی طرف جائے گا اور definitely یہ بنی اسرائیل کو torture کرے گا because he is God God کو سب دعا can change تقدیر دعا can change what okay دعا can change اس کا رزق یہ جو آیت ہے ہم رزق بڑھاتے ہیں ہم رزق گھٹاتے ہیں تو ڈیلی کا ڈیلی جب لکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جب ایک بندہ نیک عمل کرے گا کتنی motivation ہے آپ سوچیں کہ free will role you want you have all the free will you want right آپ اللہ سے منوا سکتے ہیں اللہ کی منت سماجت کر کے مثال کے طور پہ if you like someone مثال طور پہ if you want to achieve something as long as it's halal it's good for you it's productive right and you can also pray to اللہ کہ اللہ اس چیز کو بہتر بنا دیں اگر وہ چیز اتنی بری نہیں ہے کہ وہ بہتر نہیں بن سکتی so you can make all these دعا اور تقدیر سے بقاعدہ دعا جا کے لڑتی اور تقدیر کو change کر دیتی ہے میں آپ کو حدیث سنا رہے ابن قیم کا بھی یہی اس طرح کا کوٹ ہے یہ والی تقدیر تقدیر آلٹر ہو جائے so how beautiful a concept this is and this answers all the questions لوگ پوچھتے what are we doing then and we are doing we are doing everything ہم دعا نہیں کر رہے ہمیں توفیق نہیں ہو رہی but one thing is to be sure that which cannot change is that what is written in اللہ محفوز یہ تقدیر چینج ہو جائے جو فرشتے لکھ رہے مثال کے طور پہ کسی فرشتے نے لکھا چار منت کا بچہ تھا اس کی date of death لکھتی کہ اس کی date of death ہے 1st March 2019 اب اس کے رشتہدار دعائیں کرتے ہیں یا وہ بندہ بہت دعا کرتا ہے یا وہ نیک عامال کرتا ہے let's say 10 سال پہلے 2009 میں اچانک سے وہ good deeds کرنا شروع کر دیتا ہے رشتہدار کے ساتھ صلح رحمی دکھاتا ہے charity کر ہے all these deeds extend the life span of a person حدیث کے مطابق اس کی عمر ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب اس کی عمر جو بڑھ رہی ہے interestingly فرشتہ آکے دوبارہ اس کی عمر جو لکھتا ہے یہ سب اللہ المحفوظ میں لکھا ہے because اللہ المحفوظ is the master tablet how interesting master tablet میں اس کی previous date of death بھی لکھی ہوئی ہے اس کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ نیک عمال کرے گا بندہ کب دعا کرے گا اور اس کی تقدیر کیسے چینج ہوگی so you know this clears a lot of doubts okay but you have to understand کہ اللہ المحفوظ جو master tablet ہے اس کی چینج نہیں ہوتی okay I have given you the example date of death جیسے change ہوگی so اللہ المحفوظ will also have this کہ یہ بندہ محفوظ میں because that is the primary the master record so master record سے چیزیں نہیں ہلنے والی لیکن جو daily کے matters ہیں جو لکھے جا رہے ہیں یہ change ہو سکتے ہیں definitely ہو سکتے ہیں نیک عمال سے اور دعا سے so it's just like ایک بندہ بیمار ہے death bed پہ اور medicine لیتا ہے اس کی life کچھ extend ہو جاتی ہو گے scientifically so دعا is your spiritual medicine you need دعا but one thing we need to be sure you know عمر بن الخطاب the great companion of رسول اللہ the second caliph what he said he said that oh اللہ if you have written me amongst the fortunate ones then confirm that and if you have written me amongst the deprived ones then and erase that سبحان اللہ حضرت عمر یہ دعا کریں کہ اللہ اگر آپ نے مجھے لکھا ہوا ہے fortunate ones میں یعنی کہ خوش قسمتوں میں جن کی life اچھی ہوگی یہاں پہ تو پلیز اس کو confirm کر دیں اس پہ مزید ٹھپا لگا دیں یعنی انجلز مزید اس پہ سٹیمپ لگا دیں اور اگر میں deprived ones میں سے ہوں یعنی you know میں deprived ones میں سے ہوں یعنی you know کہ میں fortunate ones میں سے ہوں تو اللہ I beg to you کہ پلیز اس کو چینج کر دیں مجھے fortunate ones میں سے بنا دیں So can you imagine حضرت عمر ہمیں کیا سکھا رہے اور کتنی خوبصورت دعا کریں کہ دعا تو کرو ہر چیز چینج ہو سکتی ہے اللہ loves to hear from you اور اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ مجھے دعا اللہ سے بات بھی نہیں کر رہے کسی چیز کی وش بھی نہیں کر رہے دعا بھی نہیں کر رہے امام ابن عطا رحمہ اللہ ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے اس پہ کہ اللہ سبحانہ بات اللہ ہم ہی کہ دے اللہ پکار ہی لے وہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے اچھے دن شروع ہوگئے کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ لیو سبحانہ ہمارے لئے بہت پین فل ہوگی اور دیفنیٹلی وہ چیز ہمیں ہمارے لئے ایک پین کا کاز ہوگی اس لئے اللہ سبحانہ و تعالی بے سبرے کی دعا قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ ہیسٹ کر رہا اللہ میری دعا نہیں سن رہا میری دعا میری دعا نہیں قبول کر اور اور ایک اور بات یاد رکھ لیں بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں انہوں چیز نہیں ملتے پھر وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دیتے this is a very myopic mindset اس طرح اللہ کو نہیں پرکھ رکھنا چاہئے اللہ knows what is best for you and he will give you if it is best for you